ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ کیریپیاں اور سنسیٹیب ہوا سکتا ہے سو اس ویڈیو کو بلکل لاس تک ضرور سے دیکھنا اور ہو سکے تو اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر ضرور سے کر دینا آج ہم بات کرنے والے ہیں سیکر سوسائٹی یعنی ایلومیناٹی کے بارے میں اور آئی ہوپ آپ نے یہ ورڈ آنلیڈی سن رکھا ہوگا اور اسے ہم اپنی لینگوئی میں شیطانی تنظیم بھی بولتے ہیں جو کہ ابھی کے سمیں پوری کی پوری بھولٹ کو کنٹرول کرنے لگ رہی ہے اور کچھ ریومر سیافی ریالٹی یہ بھی ہے کہ ابھی کے سمیں دنیا کے ٹاپ بلینرز اور ایون یویس پریزیڈنڈ وہ بھی اس کمیونٹی کے ممبر ہیں اور یہ سارے کے سارے اپنے سولز کوالیٹی لوسیفر کو سیل کر چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج اس لیول کے اوپر ہیں اور نا جانے اور بھی کافی ساری ایسی ہی کانسپیریسی تھیوریز آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپکیں پر بات کرنے والے ہیں لیومیناٹی کا اوریجن بیسیکلی 18 سنسیری میں بابیری ہے جو کہ آج جرمنی کا ایک پارٹ ہے وہاں پر اس شخص کے دوارہ ہوتے ہیں اور ان کا مین موٹیف یہی تھا کہ جو بھی لوگ ریلیجن میں فیت رکھتے ہیں جاہے وہ کوئی سب بھی ریلیجن ہو سب سے پہلے ان کا فیت اس ریلیجن سے ہٹانا اور دنیا میں کئی پہ کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا انجسٹریس ہونے لگ رہا ہو اس انجسٹریس کو چڑھ سے ہٹانا یہ ان کا مین مقصد تھا اور اسی طرح ایلومیناٹی اور فری میسینری جیسے اور بھی سیکرٹ سوسائیٹیز دیری دیری فیمس ہونے لگی اور یہ سب جتنا ہو رہا تھا اس کا 0.01% تھا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہونے لگ رہا تھا جو جاننے کے بعد آپ بلکل شوق ہونے والے ہو جو کی فرسٹ لوک میں بلکل نارمل سا دکھنے لگ رہے ہیں بہت ان ریلٹی اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں کچھ تھیوریز یہ بھی ہیں کہ یہ گروپ پوری کی پوری ورلڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور دنیا کی فائننشل کنڈیشن سے لے کے وارز تک اسی گروپ کے ہاتھ میں ہے پر یہ بات سامنے نکل کر رہی ہے کہ دنیا کی سب سے پاورفل کنٹری یعنی امریکہ وہاں کی میوزک اینڈ فیلم انڈریسٹری ابھی کے سامنے پوری کی پوری ایلومیناٹی کی کنٹرول کے اندر ہے جس سے ابھی کے سامنے وہ اپنے کلچر کو پوری تکے سے پرموٹ کرنے لگ رہے ہیں فار ایکزمپل ایک ویب سیریز جس کا نام تھا لوسیفر جس پہ اپن لی ایلومیناٹی کو پرموٹ کر آگیا ہے یہی پر ایک امریکن سنگر جن کا نام ہے بیونس ہے جو کہ اوپر لی ایلومیناٹی کے سائنس اپنے کونسٹ میں دکھاتی رہتی ہیں کچھ جنہوں پہلے ان کا بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہونے لگا اور جس میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کچھ سیکنڈ کے لیے بلکل ٹیمن میں چینج ہو گئی اور اسی چیز کے بارے میں جب کچھ ایکٹر سے پوچے جاتا ہے تو وہ کلیرلی منع کر دیتے ہیں اس چیزتوں پر باہ کرنے سے میکروسوفٹ کے فرمل سیئو بیل گیٹس اور میٹا کے سیئو مارک زکر برگ ان کے بارے میں بھی یہ بات بولی جاتی ہے کہ وہ بھی ایلومیناٹی کے میمبرز ہیں اور جب ایک انٹرویو میں مارک زکر برگ کو ان کی جیکٹ ہوتارنے کا بولا جاتا ہے تو ان کی جیکٹ کے اندر ایلومیناٹی کے کچھ سائنس ملتا ہے وہ جس کے بعد ان کی حالت کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے اور ان سب کے علاوہ یوئس پریزیڈ انڈیا نے جو بائیڈن ان کے اوپر بھی ایلیگیشن کے وہ بھی ایک سیکرٹ سوسائٹی کے میمبر ہے اور کئی نہ کہ پوری طریقے سے انہی کے دوارہ کنٹرول کرے جانے لگے اور تو اور کئی دفعہ تو ایسا پریٹن بھی کر چکے جیسے انہوں کو ایک آئیٹ کرنے لگ رہے کچھ کانسپیرسی تھیوریس ٹیون یہ بات بولتے ہیں وہ لوگ جو کی ایلومیناٹی کے بارے میں بہت سارا جانتے ہیں وہ کچھ ٹائم بعد یا تو ڈی سے پیر ہو جاتی ہیں یا میسٹیریسلی ہوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں کرڈ کوبینجو کی ٹوائٹی سیون یئر وڈ کا ایک لڑکا تھا اس نے میسٹیریسلی سوسائٹ کر لیا بڑ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بولے گی کہ اسے سیکرٹ سوسائٹی کے میمبرز نے مار دی ہے کیونکہ اس نے ایک سونگ پبلیش کے جس میں سیکرٹ سوسائٹی کو ایکسپوز کیا تھا اور اس کے بعد میسٹیریسلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایک اور شوپنگ جی جب ڈائینا پرنسز آب ویل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کونسپیرسی تھیوریس ٹون کی طرف سے یہ بات بولی جاتی ہے کہ صرف فیمس اور امیر لوگوں کو ان ایلومیناٹی کے میمبرز کے دوارے اپروز کرا جاتا ہے اور جس میں اوبیسلی رویل فیملی بھی شامل ہے اور پرنس چالز جو کی کوئن ایلزابیت کے بیٹے تھے ڈائینا پرنسز آب ویلز انہی کی بائیت تھی اور کسی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں ڈائی وارس ہو جاتا ہے اگس نینٹی نینٹی سکس کو اور ٹھیک اس کے ایک سال کے بعد یعنی اگس نینٹی نینٹی سیون کو ڈائینا کی ایک کار ایکسٹرٹ میں ٹیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ میسٹیریس ہے اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ایڈ نو آپ کو یہ بہت عجیب لگنے والی ہے پتہ کئی نہ کہ یہی سچ ہے ہم اس دونیا میں رہتے ہیں جو کی ایکشوال میں ٹو ورلڈ سے بر رکھی ہے ایک وہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں یعنی قریب سیون بیلین پیپلز وہ بھی بہت زیادہ کم نولیج کے ساتھ اور وہی دوسری طرف سیکنڈ ورلڈ is made up of global network of secret society اور اس میں ان لوگوں کے پاس کچھ ایسی نولیج ہے جو کی ریسٹ آر در ورلڈ کے پاس نہیں ہے اور یہی نولیج ہے جنرنیشن کیورفولی وہ چونے ہو لوگوں کو پاس کری جاتی ہے اور اس لیے نیرلی 50% آب آور ورلڈ فائننشلی 3194 بیلینرز کے دوارہ کنٹرول کری جانے لگ رہی ہے اور ان کا کونکشن ڈیریکٹل یا پھر انڈیریکٹل انہی سیکرٹ سوسائیٹی جانے ایلومیناٹی سے ملتا ہے اور ایک اور باقی کیسے فائننشلی ایلومیناٹی ابھی کے سمیں ورلڈ کو کنٹرول کرنے لگ رہی ہے بلیک روک جیسی کمپنی جن کی کونکشن ویلیو اراؤنڈ ونٹوئٹی بیلین ڈالر ہے اور جو کی ایک ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ کمپنی ہے اور ورلڈ کی لارجسٹ ایسٹ منیجر کمپنی ویدوار 9.2 ٹریلیلز دالر جو کی انڈیا کی جی ڈی بی کا تین گناہ ہے اور اس کمپنی کے سیو لیری فنگ یہ بات بولی جاتی ہے کہ ان کا کونکشن بھی ڈیریک سیکرٹ سوسائٹی سے ملتا ہے so this is how the Illuminati controls the world I know یہ ویڈیو تھوڑا ڈیفرنٹ تھا بہت آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو like کرنا چینل پر نیو تو subscribe کر کے bell notification call پر سے ضرور سے کرنا